کہ خدا من خدا ہمیں شراکت کے لیے بلاتا ہے پہلا کرنٹھیوں پہلا باب اس کی نامیت صفحہ ایک سو چومن ہے آج کا سوال ہے وہ ہمیں بلا رہا ہے لیکن کیوں بلا رہا ہے نمبر ون وہ ارام دینے کے لیے بلا رہتا ہے نمبر دو وہ کیوں بلا رہتا ہے نامیت خدا سچا ہے یعنی جو بلا رہا ہے وہ سچا ہے اور تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی آزاد کرے گی خدا سچا جس نے تمہیں اپنے بیٹے مارے خدا من یسو مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے تو خدا من خدا مجھے اور آپ کو کیوں بلاتا ہے شراکت کے لیے بلاتا ہے کہ میں اور آپ کیا کریں اس کے اس کے گھرانے میں شریک ہو جائیں ہیلیلویہ خدا من خدا ہمیں کیوں بلاتا ہے تاکہ ہم اس میں اس کے خاندان میں شریک ہو جائیں وہ اس لیے بلاتا ہے کہ میں اور آپ اس کے بدن کا ایک اٹوٹ انگ بن جان جائیں ہم اس میں قائم ہو جائیں وہ ہمیں شراکت کے لیے بلاتا ہے اور جب ہم اس کے اس میں شریک ہو جاتے ہیں تو وہ ہم اس کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں جب ہم اس کی شراکت میں آ جاتے ہیں تو میں اور آپ تاریکی میں سے نکل کر نور میں آ جاتے ہیں روشنی میں آ جاتے ہیں ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں تو لہٰذا وہ ہمیں کیوں بلاتا ہے اس لیے بلاتا ہے کہ ہمیں سکون دینے کے لیے ارام دینے کے لیے وہ اس لیے بلاتا ہے کہ ہم اس کے حصے دار بن جائیں اس کی شراکت میں آ جائیں جو اس کی میراز ہے جب ہم اس کے شریک ہو جائیں گے تو جو کچھ یسو کا ہے وہ میرا اور آپ کا ہو جائے گا کیا یہ چھوٹی بات ہے کتنی بڑی بات ہے زوردار تعلیہ خدا کے جلال کے لیے جو یسو کا ہے وہ میرا اور آپ کا ہو جائے گا تیسری بات وہ ہمیں کیوں بلاتا ہے شفاہ دینے کے لیے بلاتا ہے مرکز دس باب اس کی انچاس ہے تیسرا پوائنٹ مرکز دس باب مارک چیپٹر ٹین ورس پورٹی نائن یسو نے کھڑے ہو کر کہا اسے بلاو پاس انہوں نے اس اندے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے اور وہ اپنا کپڑا بھینگ کر اچھل پڑا اور یسو کے پاس آیا یسو نے اسے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں اندے نے اسے کہا اے ربونی یہ کہ میں بینا ہو جاؤں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو کیا کرتا ہے بلاتا ہے کیوں بلاتا ہے تاکہ میں اور آپ کیا پائیں شفاہ پائیں آج میں آپ کو خدا کا خادم ہونے سے یقین دھانی دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیماری چاہے کیسی بھی کیوں نہ ہو آپ کا مسئلہ چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو کینسر ہو ہیپٹیٹس بی او سی ہو اور گال بلیڈر میں سٹون ہو کڈنی میں سٹون ہو وٹ ایور پرابلم اس دیر آپ کلام کو ایس ایس قبول کر لیں ابھی دو فریڈے سے ایک بہن دونوں بہنیں اپنے بھائی کے لیے ہی واس سفرنگ فروم کینسر اور انہوں نے آنا تاپنی ٹیسٹ منی کے لیے وہ کسی طرح سے نہیں پہنچ سکے لیکن انہوں نے ٹیلی فون کر کے آگا خان ہاؤسپیٹلز وارن بتایا کہ بردر اس کی رپورٹیں ساری کے ساری کیا ہیں نارمل ہیں ہی ایس ہیلڈ فروم ہیس کینسر تو آج خداوند خدا مجھے اور آپ کو کیا کر رہا ہے بلا رہا ہے اس اس آدمی کا کیا مسئلہ تھا وہ جسمانی اندہ تھا اسے نظر نہیں آ رہا تھا وہ دیکھ نہیں سکتا تھا وہ ہر روز ایک جگہ پر بیٹھتا اور وہ مانگتا بٹھ وین ہی ہرڈ دی وائز آف جیزس تو وہ چلا اٹھا کیوں چلایا اس نے اپنی ضرورت کو محسوس کیا کہ یسو ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا وہ اس وقت تک پکارتا رہا پکارتا رہا پکارتا رہا جب تک کہ اس کی آواز یسو کے کانوں تک نہیں پہنچ گئی جیسے یسو نے سنا تو فورا رسپانس دیا جو دعائیں گوڑ سے سنیے جو دعائیں ہم خدا مند میں کرتے ہیں جو اسے پسند آتی ہیں خدا فورا جواب دیتا ہے ایک ڈاکو کہتا ہے تو خوبی بچ اور ہمیں بھی بچا اگر تو خدا ہے یسو نے اس کا جواب نہیں دیا دوسرے ڈاکو نے جب کہا کہ جب تُو آئے بادشاہ اپنی بادشاہ ہی میں آئے تو مجھے بھی کیا کرنا یاد کرنا خود خدا نے فورا جواب دے دیا کہ تُو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو جو دعا ہم اس میں ہو کر کرتے ہیں خدا فورا سن لیتا ہے تو آپ اس اندھے کی خوشی کا اندازہ لگائیں راستے میں مذہب کے ٹھیکے داروں نے منع کیا رکاوٹے کی لیکن وہ کہاں رکھتا ہے اس کے اندر آگ ہے اس نے یسو کی آواز کو سنا ہے اور اگر آپ رومن دس باب چودہ سے لے کے سترہ آئے تک پڑھ کر دیکھیں کہ جب تک کوئی بھیجا نہ جائے کیوں کر کوئی سنیں اور جب تک کوئی سنے گا نہیں تو وہ ایمان کیسے لائے تو یہ سن کر ایمان لائے اس نے سنا کہ یسو ناثری جا رہا ہے اس میں میسج کیا ہے اگر آپ خدا منی اس مسیح کی مبشرہ ہیں مبشر ہیں تو کہتے جائیں بولتے جائیں کوئی سنے یا نہ سنے ہمارا کام ہے کہ ہم کلام بوئیں کلام بیج ہے اور بیج ضرور اگتا ہے آج نہیں تو کل اگے گا تو آپ کا کیا خیال ہے جب اس اندر نے سنا ہوگا تو اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی وہ اپنا بچونہ کیا لکھا ہے کہ وہ چھوڑ کر بھاگا یہ بچونہ ہی سب کچھ اس کا تھا یہ بچونہ ہی سب کچھ اس کا تھا لوگ آتے تھے اس بچونے کے اوپر پیسے پھینکر کیا کرتے چلے جاتے اور شام کو وہ کیا کرتا اس بچونے کو رول کرتا وہ پیسے لے کے گھر چلا جاتا یہ بچونہ ہی تو اس کا سب کچھ تھا جب دھوپ لگتی تو وہ سر پہ ڈال لیتا تاکہ دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری کا کام دے اور جب پسینہ آتا تو اسی سے اپنا موں بھی کیا کر لیتا ساف کر لیتا لیکن آج بھئی کچھ اور ہی ہے اور جب یسو نے بکارا جو کچھ اس کا تھا بچونہ ہی تو اس کا اوڑنا بچونہ تھا سب کچھ اس کا تھا جب یسو نے پکارا تو اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز چھوڑ کر یسو کے پیچھے بھاگتا ہوا ہو لیا ہالیلویہ پریز گاڈ پریز گاڈ پریز گاڈ پریز گاڈ پریز گاڈ ہالیلویہ وہ یسو کے واز سن کر رکنا سکا وہ یسو کے پیچھے ہو لیا جیسوس سیڈ ویسو میں کیا کروں وہ چلایا آئے ربونی میں چاہتا ہوں کہ میری روشنی واپس آ جائے اس نے کہا کہ تیرے ایمان کے مطابق تیرے لیے ہو آج دنیا میں کتنے روحانی سپیرچول اندے ہیں اور پالوس رسول دعا کرتا ہے ان کے لیے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مند خدا تمہاری دل کی آنکھیں کھول دے یوں نارف کی دل کی آنکھیں کھل گئیں جب وہ مردہ سے خدا کے قدموں میں گرا اسمان کھل گیا اس نے پردے کے پیچھے کی باتوں کو دیکھا کاش کہ آج میں اور آپ بھی دعا کریں آئے خدا مند میرے مند کی آنکھیں کھل جائیں میرے دل کی آنکھیں کھل جائیں میں اسمان کے مناظر کو دیکھنا چاہتی ہوں خدا مند دینیل سے کہا اس کتاب کو بند کر دے کیونکہ اس کا آنے والے زمانوں کے ساتھ ہے بہت سارے بھید ہیں جو ابھی تک کھلے نہیں ہیں آپ پہلے ہوں کہ خدا مند آج کے کلام کے مطابق وہ بھید جو ابھی تک پشیدہ ہیں رات کے پہروں میں آئے خدا مند شب نم کی طرح جب اوس پڑتی ہے تو آئے خدا مند خدا وہ بڑے بڑے رات سیکرٹ تو مجھ پر کھول دے میری روحانی آنکھیں آج تو کھول دے آئے مسیحہ میرے جیون میں آ وہ بلا رہا ہے آئے تھکے مان دے اور بو سے دبے ہوئے لوگوں کیا کرو میرے پاس آؤ کون بلا رہا ہے یسو بلا رہا ہے کن کو بلا رہا ہے جو تھکے ماندے ہیں تھکے ماندے میں کون کون شامل ہیں تمام مسیحی تمام مسلمان ہندو سکھ ہر مذہب کے لوگ اس میں شامل ہیں جتنے اس پلانٹ میں ہیں خدا ان سب گناہ کیا اور اس گناہ کے وسیلہ سے موت آئی اور یوں موت تمام دنیا میں پھیل گئی رومیوں پانچ باگ اس کی بارویں آیت کا میں حوالہ دے رہا ہوں اور دوسرے آدم کے وسیلہ سے کیا آئی زندگی آئی وہ بلا رہا ہے زندگی کے لیے بلا رہا ہے حرام کے لیے بلا رہا ہے خوشی کے لیے بلا رہا ہے اپنے ہونے کے لیے بلا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تھکے ماندے وہ اسے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ آج غیر اقوام کلام میں لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ باہر سے آ کر غیر قوم خدا کی بادشاہ میں داقل ہو جائیں گی اور بادشاہ کے فرزان باہر ہندھیرے میں ڈالے جائیں گے آپ دیکھتے ہیں سادو سندر سنگھ سمامی کو ہوا سی وہ جن ٹائل تھا غیر قوم تھا اس نے اس بلا ہر کو سن لیا وہ یسو کے پیچھے ہو لیا اور سادو نظام دن جس کو لاہور میں شہید کیا گیا وہ اس کی آنکھوں کو نکال دیا گیا جب اس نے اس بلا کو سنا وہ اس کے پیچھے ہو لیا کرتار سنگھ نے جب یسو کی بلا کو سنا وہ یسو کے پیچھے ہو لیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی عبدالحق جس کے مناظرے میں مذہبی دنیا کے اندر ایک انقلاب بربا کر دیا آج خدا مند خدا غیر قوام کو چون رہا ہے خدا مند خدا آج اگر چاہمیں پتا نہیں ہے آج سب سے زیادہ اس پلانٹ پہ اگر کنورجن ہو رہی ہے تو وہ یہ ہے کہ غیر قوام کے اندر کنورجن ہو رہی ہے جو مسیح یسو کو اپنا شخصی لجا دھندہ قبول کر رہے ہیں غیر قوموں میں سے نکل کر یسو کے سائے کے تلے آرہے ہیں بٹ ویر وی آر ہم کہاں ہیں خدا مند چاہتا ہے کہ خدا مند سے کہیں کہ جیزس آئی ام ہیر تیک می 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 یور وینجلسٹ مجھے اپنا مبشر بنا مجھے اپنی مبشر بنا میں اس آگ سے جل رہی ہوں رات کے پہروں میں مجھے اٹھا جان نوکس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ہالنڈ کا رہنے والا تھا وہ کہتا رات کے پچھلے پہروں میں اکثر مجھے دردیں اور ٹیسے اٹھتیں وہ دردیں مجھے سونے نہ دیتی میں اتر کر بچھونے چار پائیس سنجر زمین پر آ جاتا میں تڑبتا تھا درد کے ساتھ یہ درد بیماری کی وجہ سے نہیں تھی اور وہ کہتا خدا مند خدا یا تو مجھے سکارٹ لیند دے دے یا پھر مجھے موت دے دے آج خدا مند یہ چاہ رہا ہے کہ ہم آج کہیں خدا یا تو مجھے پاکستان دے دے یا مجھے موت دے آئے روح پاک تو مجھے بلا رہا ہے آئی ام ہیئر میں تیری آواز کو سنتی ہوں چھوٹا سا بچہ تین سال کا آئے سیمول آئے سیمول پہلی بار اٹھا دوسری بار اٹھا رات کو بچوں کو صبح کے ٹائم کتنی نیند آتی ہے یہ کیسا بچہ ہے کیسی پرورش اس کی معنی کی ہے ہم اگلے فرائیڈے جو ہے مدر ڈے منانے والے ہیں دو حوالے میں نے مدر ڈے کے حوالے سے دیئے جب تیس تری باب اٹھ کے کہا جاتا تھا ایلی اور دعا کریں یہ موقع اب میرے اور آپ کے لئے ہے جو کچھ میرے پاس میں ڈیلیبر کیا ہے آپ لئے دعا کریں جب تک ہم دنیا میں ہیں وہ میں بلاتا رہے گا ہم پوشٹ پر کرتے رہتے ہیں جیس کی بلہ ہٹ کو اگر آج تک آپ نے اس کو اپنا شخصی نجات قبول نہیں کیا تو اپنی پہلی فرصت میں where wherever you are set jesus christ personal savior in your life خدا یس مسیح میں شخصی نجات قبول کر لیں آپ کی آواز میری زندگی میں میرے کانو تک آنے چاہیے اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج شام خدا مند خدا آپ کو بلس کرے آپ کو برکت دے تو خدا مند خدا کے حضور دعا کریں کہ خدا مند خدا آج مجھے زبردست طریقے کے ساتھ بلس کر آئے خدا آسمان کھل جائے اور آسمان سے تیری اوز پڑے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اپنے ہاتھوں آج شام تو مجھے گہرہ مسا دے آج شام تو مجھے گہرہ مسا دے حالیلویہ آپ جہاں جہاں ہیں اگر آپ نے یسو کو قبول نہیں کیا تو اس موقع میں دعا کھرے وہ آپ کو بلا رہا ہے رام دینے کے لیے بلا رہا ہے شاید آپ خاندانی زندگی دستر خدامد آگ کو شفا دینے کے لیے بلا رہا ہے اگر وہ اندھے کے لیے کچھ کر سکتا ہے وہ آپ کے لیے بھی کر سکتا ہے اگر آپ کا مریض نہیں آیا تو آپ اس کے لیے دعا کریں کہ خدا مند اسے چھو میرے گردوں کو چھو میرے آنکھوں کو چھو میرے میرے چھو آئے خدا میرے جگر کو چھو آلیلویہ آئے خدا مند خدا مجھ پر رحم کار وہ بلا رہا ہے آج شفاق کے لیے بلا رہا ہے نئی زندگی کے لیے بلا رہا ہے آج تک توبہ نہیں کی تو آپ توبہ کریں آئے خدا میں اپنے گناہوں کی تیرے توبہ کرتی جیسے میں آئے ہوں میں خیالی ہاتھ نہیں جانا چاہتی آئے یسو مجھ پر رحم کر آپ گیر قوام ہیں توبہ لوگ دھڑا دھڑ یسو کو قبول کر رہی ہیں یسو بلا رہا ہے شاید آپ کی ایک قیمتی چیز ہے جیسے آپ محبت کرتے ہیں آپ وہ سندگی طرح اس کی 13 کو چھوڑ کر یسو کے پیچھے ہو لیں یاب اس نے شفاق پائی وہ یسو کے پیچھے ہو لیا حالیلوئی پریز جیسے قلام کا گیرہ مسہ ہمارے درمیان ٹھہرا ہوا ہے موسیقی موسیقی